اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ریال ورڈ سٹوریز کی یہ دیکھیں گے کہ بچے جب اپنی کہانیاں خود لکھتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں کیا پوزیٹیف چیزیں ان کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہیں اور کیا وہ کہانیاں اگزیکلی وہی ہوتی ہیں جو انہوں نے ایکسپیرنس کی ہوتی ہے یا بچے ان کہانیوں میں اپنے آپ کو ایک نئے اور بہتر طریقے سے discover کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں writing themselves into a better story سب سے امپورٹن چیز جب بچے اپنی کہانیاں لکھتے ہیں تو ان میں جو پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں courage so when they assess and analyze their situation through writing children actually learn courage اور اس کی سب سے امپورٹن چیز ہمیں یہ آتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم different situation کو کس طریقے سے handle کر سکتے تھے وہ اس کو rethink کرتے ہیں کہ یہ اس situation میں character کیسے different ہو سکتے تھے فیصلے کیسے different ہو سکتے تھے میرے actions یا وہ جو میرے مخالف شخص تھا اس کے actions کیسے different ہو سکتے تھے یہ تمام چیزیں courage کو add on کرتی ہیں so جب بچے think کرتے ہیں develop کرتے ہیں responses اپنے characters کے سب سے امپورٹن چیز ان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ان کو control پیدا ہوتا ہے کہ ان character کو اپنے طریقے سے interpret کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے action کو اپنی writing میں define کر سکتے ہیں تو جیسے جیسے ان کا control بہتر ہوتا جاتا ہے سو اسی طریقے سے ان کا control اپنی life کے اندر بھی بہتر ہوتا چلا جاتا ہے courage کے اندر سب سے اہم چیز جو ہماری یہ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ اپنی ہی scenario کو واپس جا کے دیکھنے کی اس کو face کرنے کی اس کو لکھنے کی اس کو improve کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں اگلا important point peace آپ جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جس دنیا میں رہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیزیں اچھی نہیں ہیں تو جب بچے اپنی feelings کو paper کے اوپر لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر وہ کئی دفعہ اس کی positive ending کرتے ہیں کئی دفعہ اس کے perspective کو change کر دیتے ہیں کئی دفعہ اپنی position کو change کر دیتے ہیں وہ plot کو اس کی situation کو اس طریقے سے لکھتے ہیں تاکہ reader جو ہے وہ اس کو سمجھ سکے so it depend upon کہ بچہ کس trauma سے گزرائے یا اس کا اچھا یا برا experience کیا ہے اور وہ اس کو کیسے write up کرنے جا رہا ہے دوسری چیز کہ جب بچوں کے write up ہمارے پاس آتے ہیں as a teacher, as a parent تو کئی دفعہ اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے کئی دفعہ اس کے اوپر ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنی تمام energy negative energy باہر نکال دی ہوتی ہے بہت سے parents اور teachers کو alarming کہتے ہیں جو کہ یہ بالکل نہیں ہے it is a good activity اس کے دروں بچوں کے اندر ایک peace of mind آتا ہے ان کے جو اندر کی anxiety ہے اس کو سکون مل جاتا ہے بچے جب لکھتے ہیں اپنے ہی life experiences کو دوبارہ تو اس کے اندر creativity اور imagination پیدا ہو جاتی ہے ان کو opportunity ملتی ہے کہ وہ اس کی اپنی کہانی کو دوبارہ لکھیں اس کے دوبارہ ending decide کریں کہ وہ کیا ہوگی تو اس کے اندر وہ بہت سے interesting قسم کے perspective جو ہیں اس کو engage کرتے ہیں اور reality کے بارے من کے perspective جو ہیں وہ change ہو سکتے ہیں so creativity اور imagination ہے it's actually a part and parcel of any creative writing writing کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ out of the box سوچنا شروع کرتے ہیں کہ کسی بھی problem کو multiple طریقے سے کیسے solve کیا جا سکتا ہے جو یہ situation تھی situation میں اور کیا کیا کچھ ہو سکتا تھا سب سے important چیز جب بچے اپنے trauma اپنے اچھے اور برے دونوں experiences کے بارے میں لکھتے ہیں تو basically ان کے اندر ایک ability develop ہوتی ہے تو acceptance کہ it is absolutely fine failure ہو سکتا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے کہ they develop our ability to successfully fail so fail ہونا it's not a big issue fail جو ہے ہونا کوئی بھی ایک الگ part of the success نہیں ہے it is our part of a success so failure جب ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس کو face کرتے ہیں with courage and with peace تو اس کا سب سے اچھا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہماری capabilities کیا ہیں اور یہ بالکل غلط ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ہمیں ہر قسم کی capabilities اور ہمیشہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں تو failure سب سے important lesson ہمیں یہ دیتا ہے failure ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی perfect نہیں ہے اور اسی طرح میں بھی perfect نہیں ہوں اور آپ بھی perfect نہیں ہے اور اس قسم کی جو ہماری mental capabilities پیدا ہوتی ہیں اب وہ ہمیں ایک بہتر زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے ہمیں ایک بہتر satisfaction ہوتی ہے اپنے action سے اور اپنی جو event ہے ان سے جو اس طریقے سے ہم handle کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایک peace of mind create کر سکتے ہیں اور ہم failure جو ہے basically وہ ہمیں grow up کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ fail ہونا یا کسی situation کو misshandle ہو جانا غلطی سے یا کسی situation میں عجیب و غریب طریقے سے act کرنا یہ کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے it is safe and it is healthy بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس طرح غلطیاں کر کے ہی grow کرتے ہیں اور that's the only way کہ جب تک بچے failure کو accept نہیں کریں گے اس کے ساتھ وہ peace of mind develop نہیں کریں گے اس کے ساتھ وہ successfully accommodate نہیں کریں گے وہ اپنی limitations کو اور دوسری کی limitations کو match up اور connect نہیں کریں گے تب تک وہ کوئی better ways find out نہیں کر سکتے so it is good کہ are they develop how to successfully accommodate with a failure یہ ان کو مدد کرتا ہے کہ وہ trauma سے باہر نکلیں اور اپنے self confidence کو دوبارہ find out کریں اور اس کے ساتھ ایک بہتر زندگی گزاریں موسیقی موسیقی موسیقی